موسیقی چار سال جو بدترین حکومت تھی کرپسن تھی ناہلی اور نلائکی تھی ملکی معیشت کا بھٹا بیٹ گیا موسیقی اوپر ہمارے بدقسپیتی سے چیری بلوسم بھوٹ پولش بیٹھے ہوئے ہیں باپ جو ہے شباز شریف وہ بھی زمانت پہ بیٹا جو اس کا ہے حمزہ شریف جو ہر چھوٹے چھوٹے پیسے پگڑتا تھا جو ان کے اوپر اوپن اینڈ شٹ کیس موسیقی اسلام علیکم میں ہوں پارس جہاں سے مقابلہ انتہائی سخت ہے اور وقت انتہائی کم موسم کی گرمی میں سیاست کی گرمی شامل ہو کر بہران اور حجان کو بڑھا رہی ہے مہینے میں جلسے ہی جلسے ہیں عمران خان اسلام آباد کی کول سے پہلے خود شہر شہر جا کر لوگوں کو اسلام آباد آنے کی دعوت دے رہے ہیں صورتحال یہ ہے کیا آپ عمران خان سے اکتلاف کر سکتے ہیں ان کی مخالفت کر سکتے ہیں ان سے لڑ سکتے ہیں ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں ان پر انزامات لگا سکتے ہیں ان پر مقدمے بنا سکتے ہیں کردار کشی کی مہم چلا سکتے ہیں لیکن آپ عمران خان کو نظر انداز نہیں کر سکتے وہ اس وقت ایک بڑی سیاسی حقیقت ہیں عمران خان اقتدار سے نکالے جانے کے بعد جس راستے پر چل پڑے ہیں وہاں سے جیت کے بغیر واپسی ان کی سیاست ختم کر سکتی ہے آپ ان کے سیاسی بیانیے کو صحیح یا غلط بھی کہہ سکتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے علامیے میں سازش اور مداخلت پر بحث کر سکتے ہیں لیکن عمران خان اس ساری بحث کو پیچھے چھوڑ کر حکومت میں واپس آنے اور جلد الیکشن کے لیے دباؤ بنانے میں مصروف ہیں وہ کوئی بھی تعویل اور دلیل ماننے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہی کسی کمیشن کے نتائج کو تسلیم کرتے نظر آتے ہیں جب عدم اعتماد آئی تو اس وقت عمران خان کے پاس بہت سے ترپ کے پتے تھے وہ ہر روز ایک پتے کا اعلان کر کے اسے کھیل دیتے کہا جاتا ہے کہ آخری دن انہوں نے آئی نے پاکستان کو ہی ترپ کے پتے کے طور پر استعمال کر لیا لیکن کوئی پتہ بھی انہیں حکومت میں نہیں رکھ سکا اب ان کے پاس صرف ایک ہی ترپ کا پتہ ہے اور وہ ہے عوام کی طاقت عوام ان کے لیے باہر نکل رہے ہیں جلسوں میں آ رہے ہیں ان سے ہمدردی دکھا رہے ہیں ان کے خلاف امریکی سازش پر ایمان لا رہے ہیں عمران خان اس بار بیس لاکھ لوگ اسلام آباد لانے کا دعویٰ کر چکے ہیں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ لانگ مارچ عوامی اعتجاج اور دھرنوں کے نتیجے میں حکومتیں گرانا کافی مشکل ہوتا ہے اسی لیے پی ٹی آئی کی طرف سے خونی تصاد ان کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور ان کا ٹارکٹ بہت واضح ہے اور ٹارکٹ ہے اکٹوبر سے پہلے پہلے نہ صرف الیکشن کروانا بلکہ الیکشن میں کامیاب ہو کے دوبارہ حکومت حاصل کرنا اب کیا عمران خان اس ٹارکٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام یہ دیکھنا ابھی باقی ہے آج کے پروگرم میں ہم اس پر بھی بات کریں گے اور آج پروگرم میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے حلیم عادل شیخ صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں سینڈ اسیمبلی میں پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر افنان اللہ خان نے اور سینیہ تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ حفیظ اللہ نیازی صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ آپ سب کا پروگرم میں شرکت کے لیے پہلے ایک بریک لیں گے دیکھتے دیئے گا نیوز کی حلیم عادل شیخ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں سر عمران خان لاؤں مارس سے پہلے اگلے دو ہفتے میں تقریباً کوئی ایک درجہ دوامی اجتماعات سے خطاب کرنے جا رہے ہیں اور جلسوں کے علاوہ وہ وقلہ کنونشن، اوورسیز پاکستانی اور علمہ مشاہد سے خطابات بھی کریں گے لیکن ابھی تک علی معادل شیخ صاحب خان صاحب نے لاؤں مارچ کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کیا ہے کیا کسی طرف سے کسی کوئی اچھی کسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ کوئی چیز سامنے آئے کسی طرف سے اور اگر نہیں سامنے آتی کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو پھر وہ میں کے بعد کسی بھی وقت ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے ایک تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں کے بعد کوئی ڈیٹ نہیں ہے میں کے آخری عشرے میں بیس تاریخ سے تیس تاریخ کے درمیان میں اس مارچ نے ہونا ہے خان صاحب نے کل میں حوالی میں کہا کہ بیس مہین کے بعد میں کسی بھی دن تاریخ اناؤنس کروں گا تو میں کہہ رہی ہوں کسی رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں اس تاریخ کے لئے ارے نہیں نہیں مجھ سے لے لیجئے میں بھی ایک چھوٹا سا خان صاحب کبر کروں بیس سے تیس تاریخ کے درمیان یہ مارچ ہمارا ہوگا لیکن کپتان جب ٹیم کھلاتا ہے تو کپتان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے نہیں بتاتا کہ یہ پچاس ہور میں چھالیس ہوروہ یہ کرے گا بیالیس ہوروہ یہ کرے گا چھتیس ہوروہ یہ کرے گا اس نمبر پہ جائے گا کپتان کی مرضی ہے کس وقت اس نے آگے پڑھنے کس وقت اپنے پتے شو کرنے لیکن بیس سے تیس سے تیس ماہ مئی کے درمیان یہ مارچ ہوگا تیاریاں بھرپور جاری ہیں اور انشاءاللہ اس نے ابھی مہی مہی ہونا ہے جون نہیں آنا انشاءاللہ جو ہونا ہے اس مہی میں ہونا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کا سوچا ہی نہیں ہوگا جیسے آج ٹوٹر والے بھی پریشان ہیں تیرہ کروڑ سے نکل گیا ہر چیز میں انہونی ہو رہی ہے تو یہ مارچ بھی انہونی ہوگا انہونہ مارچ ہوگا تو بلکل یہ بیس سے تیس کے درمیان سننے میں شاید وہ یا سمجھنے میں کچھ ہو خان صاحب نے میہوالی میں کل کلیر کہا کہ بیس میہ کے بعد میں انہونس کروں گا اور میہ کے آخری ہفتے میں پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ مارچ کریں گے سر خان صاحب اس وقت جو انٹیویوز دے رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں ان میں کچھ کانٹرڈکشنز بھی سامنے آ رہی ہیں تو کیا آپ لوگوں کے بیانیے میں کچھ کنفیوجن ہے چونکہ ایک طرف خان صاحب نے یہ کہا کہ جولائی دو ہزار اکیس جولائی کو ہی مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے وہ میری حکومت گرانے کے لیے سازش کر رہی ہے پھر دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ سات مارچ دو ہزار بائیس کو مجھے پتا چلا پاکستانی سفیر کے مراصلے سے کہ امریکہ نے سازش کی ہے تو سر سوال یہ ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی کنفیوجن ہے خان صاحب کو تو مارچ میں پتا چلا یا اکیس جولائی کو پتا چل گیا تھا دیکھئے مارچ میں تو سات مارچ کو تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی جولائی سے سازش شروع ہی تھی اور مارچ میں مداخلت ہو گئی یہ تو بڑا واضح ہے کہ پہلے سے پچھلے سال سے یہ سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے تھے پچھلے جولائے سے اگست سے جون سے اس وقت سے ہی پیچھے کھچڑی پکنا شروع ہو گئی تھی ہنڈیا اتری ہے سات مارچ کو کھائی گئی ہے جس دن یہ کیا کہنا چاہیے ادم اعتباد منظور ہوئی ہے تو اس میں کوئی کنفیجن نہیں ہے نہیں ہے دو تین سوال ہیں وہ سازش بنی گئی حلیم آدن شیخ صاحب دو ہزار اکیس جولائی سے لے کے سات مارچ تک اس دوران خان صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے اس طرح کی کوئی بات وہ عوام کے سامنے لے کے نہیں آئے انہوں نے خفیہ اس کو کیوں رکھا ہوا تھا اور اگر جولائی میں ہی پتا چل گیا تھا کہ اپوزیشن نے سازش کر لیا تو یہ ادم اعتباد یہ تو ٹوٹلی انٹرنل معاملہ ہوا نا سر اور آئیس پی آر نے بھی کہا کہ یہ خط میں کوئی سازش نہیں ہے دیکھئے میں سمجھتا ہوں دیکھئے آج تو ہم دیکھنا چاہے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ میں دونوں دفعہ اس کو تسلیم کیا گیا کہ یہ خط ہے اس کے اندر ایک ریجیم چینج کی بات ہوئی ہے اس میں ادم اعتماد کی بات ہوئی ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں اپسے رپیٹ کرنا چاہتا ہوں انٹرنل نہیں ہے نا انٹرنلی تو مقامی کریکٹرز ہیں وہ کھل کے سامنے آگئے سات مارچ کے بعد جس دن وہ نے ادم اعتماد کی تحریک پیش کر دی لیکن سازش جو امریکہ میں بنی جا رہی تھی اور جو مقامی ایکٹرز جو اس کے یہاں کے ان کے کرندے تھے جو ایجنٹس تھے جو ان کے نمائندے تھے جو سہولتکار تھے اس سازش کے جنہوں نے مداخلت کرنی تھی وہ ان کے ساتھ شامل تھے اور وہ یہی لوگ تھے پی ڈی ایم کے ساتھ کے سامنے آ چکے ادم اعتماد کے پیچھے امریکہ تھا تمہیں تو واضح ہے اس کے اندر کوئی کنفیوجن نہیں ہے بڑا کلیر کلیر ہے بہت واضح ہے کہ اتنے عرصے سے چل رہا تھا اور اس کے بعد یہ جب بلکل اوپن ہو گیا اس کا اظہار کر دیا گیا کوئی کنفیوجن نہیں ہے ہم بلکل سٹریٹ ہیں لیکن خان صاحب کے علاوہ آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کے بیانات میں بھی کانٹرڈکشنز ہیں آپ کے فواج اور ری یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات خراب ہوئے تو ہماری حکومت چلی گئی اگر صحیح ہوتے تو رہتی حکومت اسد عمر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی حالات ہی خراب نہیں ہوئے تھے تو بھئی یہ پاکستان تحریک انصاف کا اصل بیانیاں کیا ہے آپ بتائیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے حالات خراب ہوئے تو حکومت گئی یا حالات بلکل ٹھیک ہیں بی بی پاکستان تحریک انصاف کا بیانیاں یہ ہے کہ بیرونی سازش امریکہ کی مدد سے ایک سازش بنی گئی اس کے تحت یہ ایک ریجیم چینج کا پلائن کیا گیا ان کے اشاروں پہ یہ پی ڈی ایم کی جو تیرہ جباتیں ہیں انہوں نے ان کو بیعت کیا اس کے ساتھ ان کو سپورٹ ملی دائمہ اسے اور یہ ایمپلیمنٹ ہو گیا یہ بیانیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات خراب ہوئے یا نہیں دیکھئے وہ سب کا اپنا اپنا نیریٹیو ہے کسی سے اس پر پوری قامل چھپا ہوا مطلب پی ٹی آئی میں ہرے کی علیک علیک اس پر آئی ہے میں کوئی غلام تھوڑی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ ایک آگے لکھا وہ پرچہ آگیا کہ یہ بولنا شروع کردے ہو تسی اے بیان دینا شروع کردے ہو یہاں آزاد ہے ہر بندے کی اپنا ہم سب ذہن رکھتے ہیں غلام نہیں ہیں آزاد لوگ ہیں اپنا تجزیہ ہو سکتے ہیں اور ہم آزاد ہیں ہمارے وہ غلامی سسٹم نہیں ہے سامنے لائن میں بیٹھے ہو جی جی میاں صاحب جی میاں صاحب حکم کریں جی زرداری صاحب حکم کریں ہم وہ نہیں ہیں ہم آزاد لوگ ہیں ہم ہمارے لیڈر نے اعتماد دیا ہوئے آپ آزاد ہیں آپ کو آپ کے لیڈر نے اعتماد دیا ہے بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حالات آپ کے ساتھ خراب ہوئے یا نہیں ہوئے کیا تجزیہ ہے اس پر آپ کا آپ تجزیہ دیتے ہیں نا آپ پی ٹی آئی میں بتائیے وقت آنے پہ وانے پہ سب کچھ بتا دیں گے ہر کام جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے باقی بھی بتا رہے ہیں آپ اپنے شو کی اینکر ہیں آپ نے اپنے شو میں جس کا کام ہے اس وقت پہ میرا کام ہے شو میں سوال کرنا آپ جواب نہیں دے رہے سوال کا میرے آپ نے فرمائے دیکھئے معاف ہوتا دیکھئے یہ کیوں آپ کا کام ہے سوال کرنا میرا کام ہے کہ میں نے کچھ چیز کا کس طریقے جیت جس کا جو کام ہے یہ کپتان نے بتانا ہے کہ کس کون کون شامل تھا مزید کھل کے بتانا ہے ہماری تو خواہش ہے دیکھئے ہماری تو خواہش ہے یہ بتائیں گے نا بلکل ابھی تک کچھ چھپاوے نہیں ہے آپ نے کہا کہ ہر ایک اہم آقاد ہیں سب کی ایک ہے الگ الگ رائے ہیں پی ٹی آئے میں تو میں تو آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں اس کے اوپر آپ کے حصد عمر بتا رہے ہیں آپ کے فواد چوری بتا رہے ہیں آپ نہیں بتا رہے ہیں میری رائے یہ ہے کہ اس کا فیصلہ چیئرمین کو بتانا ہے کس وقت اہم معاملہ ہے ہم خدا نہ خواستہ کے ملک میں تماشا بھی نہیں بنوانا چاہتے ہم ملک کو آگے لینا چلتی ہمارا ملک ہے یہ ہماری قوم ہے ہم کوئی سین نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی خدا نہ خواستہ ملک میں گفرہ تفریح پہلے وقت تانے کے اوپر عمران خان صاحب نے بتانا ہے اور سب کچھ بتا دیں گے فکر نہ کریں کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا کچھ بھی نہیں چھپا رہے گا اچھا انشاءاللہ جب اسلامباد آئیں گے نا امیر جعفر صادق صاحب آپ اسلامباد آئیں گے آپ کے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ یہ حکومت آپ کو آنے کی اجازت دے گی آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ حکومت آپ کو لانگ مارچ آپ کو روک سکتی ہے ڈی چوک تک آپ کو نہیں جانے دے گی جیسے ابھی تک جلسوں سے نہیں روک رہے یہ حکومت ہے کوئی جو روک سکے یہ کروڑوں پاکستانی قوم کو روک لے گی اس حکومت میں دم ہے بانمتی کا کلبا چھو سولہ پارٹیاں پتہ ان کو ہے نہیں یہ روکنا چاہے پہنچ جائیں گے یہ روک کے اٹھا کے پھیک دیں گے ان کو عوام ان کے کنٹینر ان کی رکاوٹیں اتھا کے پھیک دیں گے اور عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کسی نے روکا تو ذمہ دار سب ہوں گے یہ ان کے گلو بات ان کی کلیس ہم آئیں گے کہ خونی تصادم ہو سکتا ہے سیویل انڈریسٹ ہو سکتا ہے وہ صورتحال ہو سکتی ہے جو آپ لوگ پیشنگوئیاں کر رہے ہیں اس کا مطلب درست ہے حالات اس طرف جا سکتے ہیں دیکھئے دیکھئے پارس میں اس میں سورو میرا سنیئے کہہ اس بات کو پاکستان تحریک کے ساتھ کی ہسٹری رہی ہے لاکھوں کے جلسے کرتے ہیں گملہ نہیں ٹوٹتا دوہزار چودہ کے دھرنے میں کیا کیا تھا پی ٹی وی کے عمارت پہ حملہ کس نے کیا تھا دوہزار چودہ کے دھرنے میں کس پہ الزام تھا وہ ثابت ہوگی ہم نے نہیں کیا سکرین کورٹ کے باہر دیرے کس نے ڈالے تھے سکرین کورٹ کی عمارت کے باہر ارے بتائیے لوگوں کو قتل کس نے کیا یہاں یہاں تو کیا کچھ ہوتا رہتا ہے الحمدللہ ہماری تحریک لاکھوں جلس کے لوگ آتے ہیں گملہ نہیں ٹوٹتا ہمارا حق ہے پاکستان کا خیال رکھئے گا ابھی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے نہ کریں سیویل انڈریسٹ کی باتیں نہ کریں کونی تصادم کی باتیں پاکستان کے لئے الحمدللہ پاکستان کے لئے ایک شخص نے اپنی حکومت دے دی پاکستان کے لئے ایک شخص کھڑا ہے پاکستان کے لئے پوری قوم کھڑی ہے پاکستان کے انشاءاللہ ہم سے زیادہ بلکل آپ ٹھیک فرمارہی ہیں ہم سب پاکستانی ہیں انشاءاللہ لیکن یہ جو آگے قبضہ کو گروپ ہے جنہوں نے آگے قبضہ کر لیا ہے ان کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ہمارے ورکرز کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی کریں اسلامباد تو ہم جائیں گے چرافت سے جانے دو یا جو درستہ ہوتا ہم نے اسلامباد پہنچ رہا ہے انشاءاللہ پہنچے گے پورا من طریقے سے پورا من طریقے سے اپنے سیاسی حق ادا کرنے کے لیے پہنچیں گے پوری قوم آئے گی انشاءاللہ یہ آپ کا حق ہے کہ پورا من اعتجاج آپ کریں افنان مجھے یہ بتائیے گا پہلے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال کے شروع سے خان صاحب نے اپنی عوامی تحریکہ آغاز کر دیا تھا اب نون لیگ بھی جلسے کر رہی ہے تو کیا عمران خان نے آپ کو اس قدر پریشرائز کر دیا ہے مجبور کر دیا ہے کہ مریم نواز بھی میدان میں آگئی ہیں اور وہی جلسوں سے خطاب بھی کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو پولٹیکل سٹریٹیجی ہے وہ ہم نے یہ دیکھ کے بنائی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اگلے سال آ رہا ہے چند مطلب بارہ سے چودہ مہینے رہے گئے اس معاملے کو تو زیرہ ہم نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ملنا شروع کرنا الیکشن موہم شروع کر دی ہے مطلب ایک طرح سے آپ الیکشن موڈ کے اندر ہم لوگ جا رہے ہیں اسی سلسلے میں ہم نے ایک بات کی جلسے اور دوسرا دیکھیں لوہا لوہے کو کٹتا ہے سیاست سیاست کو مارتی ہے آپ کہہ دیتے ہیں حکومت جلسے نہیں کرتی ہے اب آپ نے یوٹن لے لیے ہم نے دیکھیں ہمارے پاس شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب وہ اپنا برپور ٹائم لگا رہے ہیں معاملات کو سلجھانے کے لیے اور مریم نواز صاحبہ جو وہ عوام سے یا کہتے ہیں کونٹیک کریں عمران خان کو آپ دکھا رہے ہیں آپ عمران خان کو دکھا رہے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں نہیں ہم عمران خان کو نہیں دکھا رہے ہیں ہم عوام کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو فراود کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے یہ جو بیانیاں بنا رہے ہیں جو نیریٹیو بنا رہے ہیں کہ جو ہے وہ عوام ان کے ساتھ ہے اس کی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ہلکوں میں نہیں جا سکتے ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ہلکوں میں یہ سیچویشن ہے خان کی تحریک أنران نے تحریک اندر کوئی جان نہیں ہے جود کے پیر نہیں ہوتا ہے اس کا واقع ہے عمران خان، مریعا نواز عمرانوں نے عمران im eine منارے پاکستان اپنے Beam Han agrarستانس کے باری هاتھ ومتو 很 اینجا جلسہ غا تا آئے ومواصل عمران خان دو اصل ایک جلسہ نہ جلسے وضع ایک آئی تا ہوم ان 행بارہ جلسے کی جو ہوتی ہے وہ عوامی ووٹ ہوتا ہے ہم نے لوکل بوڈیز کے الیکشن کے اندر کنٹونمنٹ کے صفایہ کر دیا پی ٹی آئی کا ہم نے لوکل بوڈیز کے الیکشن کے اندر ان کا کہتے ہیں کے پی کے اندر جو ان کا گھر تھا وہاں میں پی ٹی ایم کی جماعتیں جیز گئے آدمی سازش سے پہلے کی باتیں ہیں یہ ساری آدمی سازش تو سات مارچ کو ہو گئی تھی نا ہاں تو یہ سیکنڈ فیس تو ہوا نا تو سیکنڈ فیس میں کون قانون جیتا پھر ۱٠ ٹو 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 ٹوٹل سیٹ ٹو 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 ٹی پہلا دیکھیں کتنا برا ریزرٹ اس کے اندر یہ بات دیکھی ہوئی ہے کہ وہ خوفیہ ہوتی ہے اور انہos کوئی دشمن آپ کے خلاف کونسپیرسی کرتا ہے تو وہ آپ کو بلا کے آپ کے امبیلزر کو نہیں کہتا کہ ہم کونسپیرسی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو بات کہتے ہیں کہ جینوری میں کونسپیرسی ہوئی پھر کہتے ہیں نومبر میں ہوئی پھر کہتے ہیں جولائے میں ہوئی تو آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر ہم نے کونسپیرسی جولائے میں کی تو ہم اس کا مطلب ہم اتنے طاقتوار ہیں کہ ہم نے رشیا اور یوکرین کی جنگ بھی کرا دی ہو سکتا ہے آپ نے کامیہ نام ہوئے ہو اور اس کے بعد امریکہ بیچ میں آیا ہو سازش کرنے کے لیے اور آپ کا پتہ ہے نا امریکہ ریجیم چینج میں بیشور ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے عالمی سازش کرتی نا ہم اتنے طاقتوار ہیں پاکستان کے اندر ہماری لیڈرشپ پی ایم ایلین کی خاص طور سے کہ ہم نے رسیہ اور یکرین کے یاگتیں جنگ کروا دی ملکہ اس کا کوئی سر پیر ہونا چاہیے نا بات کا میں یہ کہہ رہا ہوں پھر آج ایک بڑی عام بات عمران خان صاحب نے کی انہوں نے کہا پاکستان کی ساری اشرفیہ جو ہیں وہ غلام ہیں اور وہ غدہار ہے اور پھر انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ امریکہ کا وہاں سے حکم آتا ہے اور یہاں پہ سلوٹ مارتے ہیں یہ ان کے الفاظ سے کیا مارتے ہیں سلوٹ مارتے ہیں سیویلینز کو کہہ رہے ہیں وہ سیویلینز کو نہیں کہہ رہے ہیں تمام اشرفیہ پاکستان کی تمام اشرفیہ غدہ آپ ذرا اس میں خالی پولیٹیشن نہیں آتے ہیں اس میں آپ کی جوڈیشری بھی آتی ہے آپ کی فوج بھی آتی ہے ہمیں تو وہ کہتے ہی تھے پہلے سے انہوں نے تو واقعی سب کو بھی اس میں لگا دیا ہے کہ آپ لوگ سب غلام ہیں ان کے میں کے آخر مہینے میں لانگ مارچ لارے ہیں کیا کریں گے دوہزار چودہ کی طرح دی چوک جانے دیں گے پانچ سال روڈوں میں خجل ہوئے تھے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ یہ ابھی بھی خجل ہوں گے ان کے زندگی میں خجل ہونے کے علاوہ کچھ نہیں آج رانہ صاحب نے آج وادے کر دی ہے کیا اگر خون ریدی خون ریدی کر رہا تھا نا شیخ رشید اور جیل بھرو کہتے ہیں وہ چلانی تھی تحریک سب سے پہلے جا کے بیل بھی لے لی بھئی اگر خون ہی دینا ہے تو میں کہتو شیخ رشید کا دے آگ ہی لگانی ہے تو ملک کے لیے بھی اچھا ہے نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی شیخ رشید شروع کرے نا اپنے گھر میں اپنا خون بھی نہیں دینا اپنی گرفتاری بھی نہیں دیگی آپ کہہ رہے ہیں شیخ رشید اپنے خون سے شروع کریں خود کو پہلے آگ لگائیں یہ مشکل ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے انہوں نے بولے نا کہ لوگ آگ لگا لیں گے لوگ خون بہے گا یہ باتیں عوام کے بچوں کے لیے ہوتی ہیں یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے یہ باتیں یہ باتوں میں آتے ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے نا یہ اسائٹمنٹ ہے یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے اور اس طرح کا انہوں نے کوئی حرکتے کی تو یہ قانون کے مطابق ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ نے دونوں کی بات سنی ساتھ اپنا تجزیہ دیجئے گا کہ آپ کے خیال میں کیا قوم عمران خان کے بیانیے سے متفق ہو چکی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر عمران خان کے لانگ مارچ کے لیے تیار ہے اس وقت بڑی گرمی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جون جولائی کے مہینے میں تو ریکارڈ گرمی پڑے گی نیازی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو لاکھوں لوگ یا ہزاروں لوگ عمران خان کے جلسوں میں آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ نظر آتے ہیں تو چھائے ہوئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سیاسی تحریک کی مشکلات کو اور موسم کی گرمی کو بھی برداشت کر سکیں گے ایک تو آپ نے یہ پھنسا دیا ہے ایک طرح میرا بہت ہی پیارہ بھتیجہ افوان دوسری طرف بطل وریت حلیم عادل شیخ صاحب کام پسا دیا چلو وہ ایک زفر صاحب کا شیر ہے زفر اکبال صاحب کا جھوٹ بولا ہے تو قائم رہو اس پر زفر آدمی کو صاحب میں کردار ہونا چاہیے جی واصف علی واصف صاحب کا ایک کول ہے اس نے کہی جی کہ ایک شخص جو تسلسل سے جھوٹ بولا ہو اس کا سچ بھی نہ لو اور پھر ایک حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک ان کے پاس صحابی آئے انہیں کہا جی کہ یا رسول اللہ میرے اندر ساری برائی ہیں ہر قسم کی برائی ہیں آپ سوچیں میں ایک چیز چھوڑ سکتا ایک گناہ ایک برائی تو کونسی چھوڑوں نے کہ جھوٹ بلہ چھوڑ دو اب یہ بات تجزیہ کرنا ہوگا کہ آیا یہ جو سب کچھ ہم کر رہے ہیں اس میں جھوٹ کیا سچ کیا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حلیم عادر شیخ صاحب برادرم جو فرما رہے ہیں کہ سازش جولائی سے ہوئی اور سات مارچ کو بلی تھیلے سے نکل آئی یہ مران خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے جھوٹ کی بدقسمی کیا ہوتی ہے کیسے پونی ہوتے اور آج ہی بھول جاتا ہے کہ میں نے پچھنے سٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے اسی سازش کے اوپر آپ کو یاد نہیں ہے آپ تو ماشاءاللہ بڑی ایس اینکر ہیں کہ ڈیسمبر میں یہ فرما رہے تھے کہ لاؤ تحریق عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے ہو آپ کے کانوں میں ابھی تک وہ آواز گونج رہی ہوگی کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ کا لاک لاک شکر ہے میں دعا کر رہا ہوں تحریق عدم اعتماد ہے پھر اچانک آنک کھل گئی پھر ایک سادش ہوئی پھر ایک سامنے وہ آگیا ہے لیٹر آگیا جس کے اندر یہ پتہ تھی اچھا یہ ساری جو اس کے انفیکٹ یہ لاستی کرتی پھر پتہ کیا کیا بے فیض جب سے ہوئے تو اس کی کتنی ریزن دی ہے ایک کہا کہ جی میں نے کہا کہ مارچ تک رہنے دیا فارستان سے فہنچ نکل گئے گئی ہے اور اس میں آپ جنرل فیض امید کنان مہٹائیں پرسو کہہ رہے ہیں کہ یہ میری آنکھیں ہیں میری میرے کان ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ میرے خلاف سادشیں ہونی ہیں جولائی سے سادش کا اگراد ہو چکا ہے وہ جو سادش بات کر رہے ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں پہلے ذرا ان سے پوچھیں علی مادر شیخ صاحب سے جب ان کے آئے گا تو ضرور جواب دیں گے کہ میر جعفر کون ہے وہ کوئی ایسا بدل تو ہے نا میر جعفر جس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کہتے تھے شروع میں اور سوچ کرتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ قرآن کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیر فیر کے باتیں کرتے ہیں یہ کبھی وہ کولن سدیدہ یا بضبوط بات نہیں کرتے یا ہمیشہ ایسی بات کریں گے جسے کئی مطلب نکلیں میں یہی کانوں سے عمران خان صاحب کے سات آٹھ دفعہ سے یہ سن چکا ہوں کہ یہ جو تین سٹوڈیز ہیں تین مورے ہیں تین کرپٹ لوگ ہیں جو شاید پوسیبلی شہباز شریف ان پہ تو غصہ زیادہ ہے کہ وزیراعظم بن گئے وہ کہتے ہیں یہ اچھکن ان کی سلی کسی لی رہ جائے گی یا زرداری صاحب یا فضل عبان صاحب تو ان کو یہ میر جعفل ہیں اور ان کو جو ہے امریکہ نے ایک جو ہے فیڈ کیا ہے پھر کہا نہیں پھر ہی نہیں کہا جو میں نے سنا کہ امریکہ نے میر جعفر کے ذریعے یہ تین بندے جو ہے کرب بندے جو ہیں یہ ہمارے انسٹال کیے عمران خان صاحب صاف پتاؤ کہ میر جعفر کون ہے تحریک انصاف کے اندر آپ ایک نیریٹیو پہ کہہ رہے ہو لوگوں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہم نکلیں گے تو فوج یہ ادار ملکہ صرف ہو جائیں گے یہ عام ہیں ان سے پوچھیں یہ ہے یا نہیں ہے اللہ کرے کہ یہ بات اب میڈیا پہ آکے بتانے شروع کریں یہ کئی آسروں پہ بیٹھے ہیں دیکھیں یہ جو جلسے ہیں پہلی بات تو یہ ہے میں ایک سوال کروں یہ آپ پر سر ایک سب میرا اپنا خیال ہے کو یہ اسی پہ سوال کریں جو آپ بات کریں سر دیکھیں سر دو ہزار چودہ سے جو آپ کمپیر کرنے لگے ہیں نیازی صاحب آپ دو ہزار چودہ سے جو آپ کمپیر کریں گے نیازی صاحب دیکھیں ٹھیک ہے اس وقت میں کہا جاتا ہے مقتدر حلقوں کی سپورٹ تھی خان صاحب کے پاس ان کے لیے ہر طرح کا ان کے لیے جو تھا وہ ایک ان کو سہولت ملتی تھی جو شاید اب نہ مل سکے لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ اس وقت سٹریٹ پاور عمران خان کے پاس ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اگر چند ہزار لوگ بھی خان صاحب چھوٹے سے اسلام آباد شہر کے اندر لے آئے تو اس حکومت کے لیے مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں سر وہ اپنے مطالبات مندواہ لیں گے ارلی الیکشن کا جوڈشل کمیشن کا نہیں ہو سکتا ایسا پارس بی بی بلکل آپ تک زہدی فردوس نکوی صاحب یہاں جمخانہ کلاب میں مجھے بیٹھے اور وہ اسی سلسلے میں میری ظاہرہ تحریکن صاحب سے دوری ہو چکی تھی اور اسی معاملے میں میرے صاحب معاملہ فیملی کے لیے بیٹھے تھے میں نے نے کہا جی کہ میں نے تین آگست کو کولم لکھا ہے جی اور میں نے یہ کہا کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں میں اب بھی یہ کہا ہے کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں اپنے اشناکنی کارڈ بھی چھوڑ گئے ہیں اور جب یہ لہوڑ سے نکل رہے تھے تو ٹھاٹے مہادہ سمندر تھا اسلامباد پہنچے تھے ڈیڑھ ہزار دو ہزار بندے پورے نہیں تھے انتیز ی تیس اگست نیچے اگرات کو میکسیما لوگ کٹے کیے تھے اگست دو ہزار چودہ میں اور وہ میں اس دھرنے میں اس رات وہاں موجود تھا شالکورٹ کے لڑکے بھی میں نے ساتھ موجود تھے تحریک انصاف کے اور فیصلہ باد کے بھی تھے میں نے ان کو گن کے بتایا تھا کہ ساتھ تہزار کا ساتھ اگست دو ہزار یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہیں تیزی سے امران خان کے باپ لوگ آتے ہیں سپورٹرز اور تیزی سے چلے جاتے ہیں تیزی سے چلے جاتے ہیں تحریک اس طرح ختم ہو سکتی ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب نہیں میں یہ کہتا ہوں دیکھو دیکھو میں ایک بات امران خان جو ہے اس کو کھوچ کریڈٹ دے کہ اس نے دو تین چیزیں اس نے پہلا راؤں جو ہے وہ کامیاب کی سے ہم کنار کیا ہے جس میں اس نے اپنا نیریٹو چینگ کر لی ہے کہاں امران خان صاحب کے نائلی پہ کرپشن پہ گوگی پہ سوالات ہونے تھے کہاں پہ ان کے سکینڈلز بنے تھے انہوں نے اٹھایا گھداری پہ ڈال دیا ایک کمال مہارت سے اس میں اپوزیشن کی کتنی کمزوری ہے کتنی کامیابی ہے لیکن دوسرا راؤں تانا اب تصاد تصادم کی اوپر دوسرا راؤں میں جانا ممکن نہیں ہے اور پھر آپ کو بتاؤں یہ جتنے شوشہ ہے کراچی لاہور لاہور کا جلسہ ان کا بینچ مارک آج بھی تیس اکٹوبر ہے میں نے تحریکن صاحب وائل کے قومی رانمہوں سے پوچھا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ چون میں بھی جلسہ دیکھتا تیس اکٹوبر کا یہ اپنا کراچ تیس اکٹوبر میں تو میں منتظم تھا اس جلسے کا میں منتظم تھا تیس اکٹوبر دو دار کیارہ کا پچیس دسمبر کراچی کا جلسہ میں وہاں محضور تھا وہاں پہ سر جلسوں میں لوگ اچھے ہیں تو میں نے پوچھا میں نے کہا جلسہ جو لاہور بھئی آپ کو پارس نہیں پتتا یہ جلسے کیا مریم نواز نے فتح جانگ میں جلسہ کیا ہے میاں والی کے آج چھوٹے جو ٹاؤن ہے مریم نواز نے کل فتح جانگ میں جلسہ کیا ہے وہاں کیا بندے نہیں چھے کہ بندے وہی ہیں تحریکی صاحب یہ بندے نہیں ہوتے یہ آپ مریم نواز بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دو سو لوگ ہوتے ہیں تو عمران خان دو لا گنتے ہیں پوری دنیا ہی دیکھ رہی ہے میں بلکل ہی کہہ رہا تو میں کہہ رہا ہوں گے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کمپیر کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم کے پاس ہی بندے ہوتے ہیں نواز شیف کے بھائی بندے ہیں سر اس پر کس پارٹی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے امانداری سے بتائیں عمران خان کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں یہ حلیم عادل شیخ صاحب بیٹے ہیں یہ شاید نہیں آئے انہیں کہا اٹھائیس مارچ کو دس لاکھ بند اسلام آگ بلائے تھا کتنا آیا تھا حلیم عادل شیخ صاحب جواب دیں اس بات کا ابھی تین افتے نہیں ہوئے اس کا بھی جواب دیں اور بتائیں کہ وہ دس لاکھ بندہ آیا یا نہیں آیا اب پھر بتائیں کہ اسلام آگ دوزاں چودہ بتائیں کہ آریم عادل شیخ صاحب یہ تو اپنے آپ کو وحکوفوں کے ساتھ پھنسا چکے ہیں بہنے تو میں یہ بتاتا ہوں ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نیائی صاحب ماشاءاللہ ہے تو انیلسٹ لیکن ہے تو انیلسٹ کے کھاتے کے اندر بیٹھے ہو لیکن ماشاءاللہ زبردہ پوزیشن کر رہے ہیں زبردست لیکن ہمارے محترم ہیں بڑے بھائی ہیں میں کہنا چاہوں گا جھوٹ کی اگر بات ہو تو جھوٹ میں جو کیلیبری فونٹ بھول چکے ہیں ہم لوگ جھوٹ کس نے بہر سٹریٹ سفید جھوٹ جسے کہتے ہیں اس کے علاوہ جی کتری خط بھول گئے میری تو لندن گیا پاکستان میں میری کوئی جائداد نہیں ہے وہ ہم بھول گئے آج میان شباز شریف صاحب وہ فرماتے ہیں اللہ ماہ اقبال نے اٹھارہ سو ستاون میں یہ فرمایا تھا اللہ ماہ اقبال اٹھارہ سو ستتر میں پیدا ہوئے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں جھوٹ ان کی گھوٹی میں مل چکا ہے اور دوسری بات میں نیائی صاحب سے اترام سے کہنا چاہتا ہوں سب سے کہتا ہوں ہم اگر کسی کا نام کچھ بھی ہم سے اندازے لگا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب ہے ہم نے امیر جعفر صادق کہہ دیا تو یہ مطلب ہے اسٹریٹ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نواز شریف نے کیا جنرل باجوا کا نام نہیں لیا کتنی دفعہ لندن بیٹھ کر آیاز صادق نے نہیں کہا کہ ٹانگیں کھاپ نہیں دی ہماری فوج کی کیا مریم نواز نے کتنی دفعہ جنرل فیض کا نام نہیں لیا اور اس کے بعد ڈان لیکس کے اندر کیا ہوتا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں اسٹریٹ جب یہ اداروں کے نام لیتے ہیں جب یہ جنرلوں کے نام لیتے ہیں جب یہ فوج کے نام لیتے ہیں اور کیا مریم نواز صاحبہ کی موجود کی میں وہ نعرے نہیں لگ رہے کہ جی یہ وردی وردی کے حوالے سے ان لوگوں کو آج یہ نائی صاحب بیٹھ کے بھی فیض فیض کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کور کمانڈر اس فوج کے نہیں ہے کہ جنرل فیض نے وردی نہیں پہنی ہوئی وہی پردی سب کی ہمارے لیے پوری فوج محترم ہے یہ فوج ہوئے جنرل نے ہمارے لیے قربانیاں دیئے سی ازار جو قربانی ہے اس پہ بہت ساری ہماری فوجیوں کی بھی ہیں جب دل کرتے ہیں آپ ایک ادارے کو گند میں لاکے پسانا چاہتے ہو جب دل کرتے ہیں اس کے دواز شریف میں سب سے بہلے جنرل باجوا کے نام لینا شروع کیا انہوں نے اپنے جلسوں میں نام لینا شروع کیا آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ باتیں سب کو یاد ہیں کوئی بھی اس ٹیز میں پیچھے نہیں ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بریک کے بعد آپ سے ہی بات کرتے ہیں بریک لیتے ہیں دیکھتے رہے گا نیوز بھی اچھا علیم حدل شیخ صاحب اس کے ساتھ تھوڑا ذرا آگے بھی بڑھیں تو حکومت کے چیلنجز پہ اگر میں آپ سے سوال کروں تو حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے انہوں نے آئی ایم ایف کا پروگرم بحال کر دیا ہے مزید دو ارب ڈالر بھی ان کو آئی ایم ایف سے مل گئے ہیں آپ کے خیال میں یہ ایک مہینے میں جو ان کی کارکردگی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک کی سمت جو ہے وہ درست ہو گئی ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے سعودی عرب گئے نماز بخشوانے گئے تھے روزے گھرے پڑ گئے یہ گئے تھے آٹھ ارب ڈالر لینے کے لیے انہوں نے اپنے تین ارب ڈالر واپس مانگ لی ہے انہوں نے کہا یہ ابھی تو رہنے دو ہمارے پاس یہ نماز بخشوانے گئے تھے جو ہی گئے تھے ڈیڑھ گھنٹے بعد واپس ہو گئے سن لیجئے چلیے نا اس کے بعد یہ آئی ایم ایف گئے آئی ایم ایف جا کے اس حد تک انہیں جانا پڑ گیا ہم کوئی مذہب کے نام پہ سیاست نہیں کرتے نا اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جو ایک گندہ کام انہوں نے شروع کر دیا گندہ دندہ وہاں جا کے مستع اسمائل صاحب کہتے ہیں ہاں 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 وہ جی عمر بالمعروف وہ نہیں ان المنکر کی بات عمران خان کرتا ہے وہ تو طالبان بھی قرآن کی آیت کی توہین ان یہودیوں کے سامنے کر رہا ہے تاکہ بھیک مل جائے کچھ کوئی چندہ مل جائے کوئی بھیک مل جائے وہ نہیں قرآن پاک کی آیت کی توہین جس انداز میں وہ کر رہا ہے کہ جی عمران خان تو وہی بات کرتا ہے اسلامی بات وی آر لبرل وہاں آئی ایم ایف پہ گئے انہوں نے کہا جاؤ پیٹرول بڑھاؤ آئی ایم ایف نے کیا کہا سنیے آئی ایم ایف نے کہا پیٹرول بڑھاؤ ڈیزل بڑھاؤ ٹیکسز لگاؤ امنسٹری ختم کرو پھر ہم سے آگے بات کرو اور پتہ نہیں کیا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اور آتے ہی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی ہے رمضان شریف تباہی کے اندر لوگوں نے گزارا ہے یہاں کراچی کو ایکسٹرا بجلی دیوی تھی وہ ختم کر دی گئی کراچ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے ڈیزلینے مہنگا کرنا پڑے گا لوڈ شیڈنگ بڑھ چکی ہے آٹے کی آج یہ بات کر رہے ہیں آٹا پنجاب میں تو ٹھیک ہوا نہیں ہے وہاں یہ اپنے کپڑے بیٹھیں گے ارے بھائی یہ نہیں مٹھتی آپ کی چین ہے آپ لوگوں کو ایک ماہ میں شکومت نے آ کے یہ آپ نے سارا ذمہ دار ان کو ٹھہرا دیا سر ان کے دور کی وہی پالیسیز ہیں جو آپ کے دور میں تھی سر میری بات سنیں سٹیٹ بینک کا قانون وہی ہے آئی ایم ایس سے جو آپ معاہدہ کر کے آئے تھے وہی پالیسی ان کی ہے پھر آپ کا احساس پروگرام روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس سہب کارڈز لنگر خانے پناہ گائیں یہ سب کچھ وہی چیزیں کام کر رہی ہیں سر آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ماہ میں ملک کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے میں بتاتا ہوں جس انداز سے آتے ہی دوسرے دن میٹرو بس کا افتتا کیا اور کہا کہ جی ہم نے میٹرو بس چلا دی جس انداز سے پلان کر کے آتے ہی دوسرے روز ڈالر ریچے پھیکا سٹاک اوپر لے کر گئے ڈالر اوپر لے اس کے بعد آکے دیکھا کہ تباہی ہو گئی آج کھا پھول گیا ڈالر وہیں جو اس وقت تو چلیں جی وہ کہہ رہے ہیں ایک مارکہ مارا رہا ہے اب مزید مارکیں ماریں گے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں زرداری صاحب نے کہا وہ کہتے ہیں ملکہ موسم مہور اور معیشت کو بہتر کریں گے میں نے کار تھا زرداری صاحب سے میں کہتا ہوں کہ جائیں تو صحیح چودہ سال میں میرے سبجیکٹ کو آپ نے چھیڑ دیا آج کل ہم کہتے ہیں کہ پہلے دوسروں سے نمٹ لیں زرداری صاحب کس موں سے نواب شاہ جا رہے ہیں آج سے تین مہینے پہلے دو مہینے پہلے نواب شاہ کی روڈ پہ سات لاشیں پڑی رہی زمینوں پہ کم سے ہو گئے سندھ میں چودہ سو ارب کی کرپشن ہوئی ہے سندھ کے اندر ڈکیٹرشپ ہے سندھ میں کوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نہیں ہے کوئی سٹیننگ کمیٹی نہیں ہے سندھ میں چودہ سو ارب کی کرپشن ہوئی ہے ایٹ پوائٹ نائن ٹریلین روپیز سندھ کے اندر آئے ہیں زرداری صاحب کو تو بعد میں دیکھیں گے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے جس انداز سے کہہ رہے ہیں آتے گورنمنٹ نے بربادی کر دی ہے مہنگائی زیادہ آٹے کیا آٹے کہہ رہے تھے پنجاب میں آٹا سستہ کریں یوٹلیٹ سٹور بند ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے چیخہ نکل گئی ہے یہ چینی اور جو آٹا ہے نا یہ آپ کو پتہ راکٹ لگا رہا ہے اس کو آپ کے دور کے اندر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے پچاس روپے کلو چینی ان کو دیتی ہمیں پچاس روپے کلو ملیتی ہم نے ان کو پچاس روپے کلو ہی ہم نے ان کو دی اور یہ اس کو ایک سو چالنز روپے ہم نے پچاس روپے کلو پہ لے گئے اور اس کے بعد آٹا جو ہے سوال کچھ ہے ٹائم تھوڑا سا کم ہے میں آخری کومنٹ آپ سے لے لوں گی آٹے کے اوپر ہم نے پینتیس روپے کلو آٹا ان کو دیا انہوں نے اسی روپے کلو پہ لے گئے ہم نے یوٹلیٹی سٹور کے اوپر ساڑھے پانچ سو روپے کلو پرائیس ہی ہم نے چار سو روپے کلو کی یہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کا کمپیریزہ نکالے نا اپنے ادوار کا ہمارے دور کا اپنے دور کے ساتھ تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ بجلی کتنے روپے جنٹ تھی گیس کتنے کی تھی اس کو نہیں نکال رہے ہمارے تین ہفتے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں سب کومنٹ دے دیں ہم نے پانچ ہزار میگا وارٹ کے پار پلانٹ ہم نے دوبارہ سے کہتے ہیں اس کے اندر لے کے آئیں گریڈ میں اور اسے کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے پھر ہم نے جو ہے وہ قیمت بڑھائی بجلی کی آپ نے بالکل بڑھائی ہے کب تک آپ ڈیزل اور پیٹل کی قیمت کو کب تک مستحقم رکھیں گے ہم نے اس کو مستحقم رکھا ہے لیکن دیکھیں ہم نے جب ہم دو دار تیرہ میں حکومت آئی تھی تو ہم نے تین ہفتے میں نہیں سب کچھ کیا تھا کچھ سال لگے تھے ابھی پانچ سال نہیں ہے آپ کے پاس ہمارا پانچ سال نہیں ہے لیکن ہم ہم ریلیو دیں گے وہ ہم کو کیسے ہم دیں گے ہم اس کے ہماری پلاننگ چل رہی ہے آپ دیکھیں گے دیکھیں گے گوڈ گورننس اور بیٹ گورننس بنیادی فرق جو ہے نا وہ کامپیٹنس اور انکامپیٹنس کا ہوتا ہے جب آپ کے پاس انکامپیٹنس لوگوں کے وہ تجربے کریں گے بیٹھ کے آج یوں کر کے دیکھتے ہیں آج یوں کر کے دیکھتے ہیں تو پھر ملکہ یہی آشروں کا جو بھی ہوا ہے شاکت تریح حفیظ شیخ انکامپیٹنس ہے یہ انکامپیٹنس ہے اور کرپشن سب سے زیادہ امپورنٹ یہ ہے کہ کرپشن جو انڈیکس ایک سو سترہ پہ ہم چھوڑ کے کہتے ہیں وہ ایک سو چالیس پہ چلا گیا ان کے دور میں پھر انہوں نے بات کی کہ جی ہم تنقید کرتے رہے فوج کے اوپر ہم نے دلائل کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کے حقائق بیان کیے تمیز کا دائرہ تھا میرے گزارش سن لے یہ جو میر جعفر بار بار کر رہے ہیں میر جعفر میر جعفر کر رہے ہیں عارف مقصود ایک بندہ ایف آئیے میں پکڑا ہے اور اس کو کہتے ہیں انویسکیشن ہو جی تو اس نے کہا کہ فواد چودری نے انسٹرکشنز دی تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی جائے جنرل باجوہ کے خلاف یہ ایف آئیے کے بندے نے یہ ریپورٹ کی ہے اور اس میں ان کا اوبجیکٹیو کیا دیا ہے کہ رفٹ کریئیٹ کی جائے فوج کے اندر یہ اوبجیکٹیو تھا اس بندے کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کا بندہ ہے ساری ٹویٹ ہے سارا کچھ ایک جو بھی ہے آپ فواد چودری ڈیریکٹ انسٹرکشنز دے رہے ہیں اوپر سے کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہیں گے اور نیچے انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ ان کے خلاف کرو اور یہ جو میر جعفر کی بات کی ہے یہ سارا پاکستان آپ جا کے ٹویٹر پہ دیکھ لیں آپ کو پاسا چل جائے کہ میر جعفر کون ہے جن کے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں انہی کو میر جعفر بنایا ہے پھر انہوں نے بات کی کہ لندن میں پاکستان میں بھائی دوہزار گیارہ کی بات آپ دوہزار بائیس میں کر رہے ہیں آپ دوہزار گیارہ میں کتنی جا زیادہ تھی آپ کے پاس یہ انہی سے نوے میں کتنی تھی جو آج بتا ہے کتنی ہے آپ اپنی بھی تو بڑھ گئی ہیں دوسروں کو پوچھ رہے ہیں حفیظ علیہ عزی صاحب سر آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو عدم اعتماد آئی آپ اس کے خلاف تھے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو بیٹ گوننس ہے نا اہلی ہے مہنگائی ہے اس کا بوجھ خام خان نون لی کے کندوں پہ پڑے گا کیا ایسے ہی ہونے جا رہے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں شہباز شریف وزیراعظم بنے ہیں تو انہوں نے عمران خان کو ایک نئی سیاسی زندگی دے دی ہے اور کیا یہ نون لی کے لیے سیاسی موت بھی ثابت ہو سکتی ہے یہ صورتحال اگر یہ ناکام ہوئے تو مہرس کیا یہ ثابت نہیں ہوا میں نے تو بہت چھوڑ بچایا اور سارے جو اپنیشن کے لیڈرز تھے میری وجہ کچھ اور بھی تھی میری وجہ یہ تھی کہ یہ جو جنگ و جدل ہے یہ ہونی تھی عمران خان صاحب کا تیہ پانچہ اگلوں نے کرنا تھا لیکن جنہوں نے کرنا تھا وہ اپوزیشن اپنے گلے لے لیا اور آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کمال محارت سے جو ایک چیز کمائی ہے اس سے تو کبھی نگیٹ نہیں کہتا ہے میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پہلا راؤن کامیابی سے جیت گیا ہے اپنا ایک ٹاپک چینج کر دیا ہے دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر لوگوں کو ایک کٹھا کیا اور جوشف خروش اور ولوہ پیدا کیا ہے لیکن میں صرف یہ بات پوچھتا ہوں کہ دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے بڑی جلسے میں کیا ان کا نام لیا جنرل باجوہ صاحب کا بھی اور جنرل فیضہ بی صاحب کا بھی اور اس کے بعد ساری باتیں بتائیں انہیں یہ نہیں کہا کہ باجوہ صاحب آپ یہ خراب ہو انہیں کہیں یہ چیزیں ہوئی ہیں یہ آپ نے کیا ہے اور حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے نہیں کیا اب اگر حساب دینا پڑے گا یہ کام یہی کیوں نہیں لینے چاہیے کیوں نہیں لینے چاہیے میری کمپلینٹس ہیں میری کمپلینٹس ہیں میرے کمپلینٹس ستر سال کی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ دیکھا کہہ دے نا میں غلط کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب جو ہیں یہ تو پھر جرتبت والے آدمی ہیں یہ جو جانور کہہ کے اور لیتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں کیونکہ نماز شریف کا بیانی ہے یہ تھا کہ آپ آئین کے مطابق چلے اور آپ ووٹ کو عزت دیں اور آپ شعصت میں دخل نہ دیں عمران خان فرماتے ہیں کہ جو نیوٹرل ہو گئے وہ بندہ آئین پاکستان کی احساس کو نہیں سمجھتا میرے نظیق قرآن اور سنت کے بعد اس ملک میں جو سب سے مقدس ڈاکومنٹ ہو آئین پاکستان میں دیکھ چکا ہوں کہ آئین توڑنے سے پاکستان ٹوڑ گیا تھا یہ پاکستان کے اندر ایسی سیاستدانوں قبیل آئی ہے جن کو آئین کی اے بی سی تو کیا اسے دلچسپ بھی نہیں ہے اس لیے تو ایک ڈیپنی سپیکر نیازی صاحب آکے اور فرماتے ہیں جی کہ آئین کے پر خٹوڑا کر رکھ دیتے ہیں نیازی صاحب آپ نے کہا کہ میاں صاحب کو کمپلینز تھی وہ حساب مانگ سکتے ہیں یہ کمپلینز عمران خان کو بھی تو ہو سکتی ہیں جوڈیچری سے اسٹیبلشمنٹ سے آپ جا کے ٹوٹر دیکھیں میں تو میں اپنے پروگر میں کہہ چکا ہوں پارے ساتھ پھر آپ کے پروگر میں کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے مابرائے آئین کو کام کیا ہے عمران خان صاحب دھلے کے ساتھ بتائیں میں کہہ تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جوٹ نہیں میرا شاہل ہے کہ جو آج نیازی صاحب فرمائے نیازی صاحب کے مجھے بات مکمل کرنے مجھے بات مکمل کرنے مجھے بات مکمل کرنے ایک منٹ پہ گیا میں لاس کومنٹ لے لوں پلیز ایک دو منٹ پہ گئیں سیف شوکے سر پھر کلوز شوکن شوکو کلوز کرنے جی علی مادن شیخ صاحب دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ نیازی صاحب نے کہا کہ جی مجھے ثابت کریں میں ساتھ آ جاؤں گا تو شباز شریف نے بھی کہا تھا کہ مجھے ثابت ہو جائے کہ یہ خط سچا ہے تو میں ساتھ کھڑا ہو کے آ جاؤں گا تو ہم نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ نہیں چاہیے لیکن شباز شریف بدا دیں اس نے بھی کہا تھا کہ میں ساتھ آ جاؤں گا شکر شیں دوسری بات سب سے پہلے افران صاحب نے بات کیا رانا صناولہ صاحب کے بارے میں تو میں بتانا چاہتا ہوں رانا صناولہ صاحب نے شیک صاحب میری بات Gram homo صاحب نے جناب نیازی ہم نے بات کر لی ہے کوئی آپ اپنی عمر کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے شور نہیں مجھا سکتے آپ آپ نے بات کر لی ہے آپ نے بات کر لی ہے یہ تھڑی شور بچا کے آپ بات کر رہے ہیں اپنے کوئی آپ کی وہ نہیں ہے پہلے وہ صاحب بیچ میں آگئے پھر آپ آگئے آپ لوگ جھوٹوں کے سر پر آئے آپ لوگ کام صحافی ہے کام صالحی کر رہے ہیں مطلب میرا حق ہے بات کرنے کا جواب دینے کا اتنی دشمنی بات کیجئے بات کیجئے بات کیجئے نہیں ہو سکتا کہ میری بات کرو مجھے بات کرمی ہے دیکھئے آج ہمارے بھائی نے افنان صاحب نے کہا کہ رانا صنع اللہ نے آج کلئر میسج دے دیا ہے تو رانا صنع اللہ نے کہا یوتیو ہمیں بتایا رانا صاحب آپ کو قاتل خان صاحب نے نہیں کہا آپ کو قاتل چودری شہرانی نے کہا تھا عبد سیرلی والد نے کہا تھا اور دس کروڑ یوتیے ہیں دس کروڑ یاد رکھے کوئی چھوٹے کم نہیں ہیں کاسم سوری کا کاسم سوری کا خلیم عادل شایق صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب اور افنان اولا خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کر پر غیب شرکت کے لیے اپنے اور اپنے ملکہ خیال رکھئے پارس جہانسی کو اجازت دیجئے اللہ نگے مان موسیقی 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 موسیقی